کہ نماز بھی باطل ہو سکتی تو یہ نہیں کرنا چاہیے اچھا اب بہت سے کچھ مستحبات رکوع کو ایسے ہیں کہ اس کا بھی خیال رکھ لینا چاہیے کہ انسان کی نگا جس وقت وہ رکوع کر رہا ہو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے کہ کم سے کم چار پھیلی ہوئی انگلیاں یعنی ایک تو انگلیوں چاروں انگلیوں کو اگر آپ ملانے اتنی جگہ اگر ان لوگ انگلیوں کو پھیلالیں یعنی جس طرح کھولتے ہیں انگلیوں ان چار انگلیوں کھولنے کی جگہ کے مطابق یا چلیں ایک والک بھی اگر کر لیا جائے تو اتنی تانگوں کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ کو دیکھتے ہیں بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس رکوع کی حالت میں بھی سی جگہ کو دیکھتے ہیں کس وقت کہاں آپ پر دیکھنا ہے جس وقت قیام کی حالت میں ہو تو انسان کو سی جگہ کو دیکھنا ہوتا ہے قنوت کی حالت میں ہو تو انسان کو اپنی ہتیلیوں بھی طرف دیکھنا ہوتا ہے رکوع کی حالت میں ہو تو اپنے دونوں پاؤں کے درمیانی جگہ کو دیکھنا ہوتا ہے سیجدے کی حالت میں ہو تو اپنی ناک کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور اگر جس وقت آپ تشہود کے اندر بیٹھتی ہیں تو اپنی گود پر نگاہ جو ہے وہ ہونی چاہیے تو یہ اس کے کچھ مستحبات بغانا ہے تو رکوع کے اندر بھی یہی ہے جو بالکل درمیانی جگہ ہو دونوں پاؤں کے درمیان وہاں پر آپ کو دیکھنا چاہیے البتہ اس کے اندر اس بات کا بھی خیال رہے کہ عام طور پر گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ایک چھل خانی کر رہے ہوتے ہیں اور آکر کمر پر سوار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت جسم ہل رہا ہوتا ہے تو اس وقت واجب ذکر کو اپنے روگ دینا چاہیے جسم ساکن ہو اور پھر اس کے بعد ذکر کیا جائے پھر اس کے بعد البتہ عورتوں کے لیے ایک احتیاط بھی ہے اور ان کے لیے ایک مستحب چیز بھی ہے کہ وہ اپنے زانوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھیں اور زانوں کو زیادہ پیچھے نہ دھکے لیں جس طرح سے مردوں کا حکم ہے کہ بلکل گردن کو آگے کی طرف کر کے جسم کے پیچھے اس لیسے کو پیچھے کی طرف طرف کرے اور بلکل کمر کو بلکل سیدھا کرے عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے زانوں کو زیادہ پیچھے کی طرف نہ دھکے لیں یعنی ان کے لیے مستحب چیز ہے البتہ کر وہ مردوں کی طرح سے بھی سکتی ہیں لیکن شاید ان کی ہجاب اور رفت کے دغازے کے تحت اسلام نے یہ مستحب پرار دیا